قَلَّذِي يُنفِقُ مَعْلَهُ رِعَانَّاسِ ان لوگوں کی طرح اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے دے تو رائے صدقات چیارٹی ہاؤس بڑے بڑے ادارے قائم کر دیئے ہیں یہ کس سب ریاکاری ہیں کوئی سرکار دربار میں رسائی کے لیے فاؤنڈیشنز بنے ہوئے کچھ اپنے وہ ٹیکس بچانے کے لیے کچھ اور اپنی ناموری کیونکہ پھر الیکشن بھی لڑنا ہے یہ سارے کام جو ہوتے ہیں اللہ جانتا ہے کس کی کیا نیت ہے لَا تُبْتَلُوا صَدَقَاتِكُمْ مِلْمَنِ وَالْعَزَا قَلَّذِي يُنفِقُ مَعْلَهُ رِعَانَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ جو ریاکاری کر رہا ہے وہ حقیقت میں ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم آخر پر یہ ریا اور یہ ایمان وَمَنْ سَامَا يُرَائِ فَقَدْ اَشْرَقَا وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِ فَقَدْ اَشْرَقَا جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کے لیے نوزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھانے کے لیے لوگوں کو صدقہ خیران دیا اس نے شرک کیا وَلَا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَسَلْهُكَ مَسَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاسَابَهُ وَابِلٌ فَتْرَقَهُ سَلْدًا تو اس کی مثال اس چٹان کسی ہے اس پر کچھ تھوڑا سا غبار کچھ ریت جم گئی تھی تو اگر کسی چٹان کے اوپر کچھ تھوڑی سی تہہ آگئی ہو مٹی کی وہاں آپ نے کوئی بیج ڈال دی ہے کوئی فَسَل بھی ہو گئی فَاسَابَهُ وَابِلٌ اب آیا زوردار ایک بارش کا چھیٹا پڑا زوردار بھی پڑا فَتْرَقَهُ سَلْدًا وہ ساری اوپر کی تھوڑی سی تہہ تھی وہ مٹی بھی بے گئی اور آپ کی بحنت بھی گئی وہ آپ کا بیج بھی گیا اور آپ کی فَسَل بھی گئی وہ چٹان جو ہے چٹیل چٹان وہ اندر سے نکل آئی یعنی سب کچھ گیا ریاقاری میں اس کا مطلب یہ ہے مال بھی دیا اور حاصل کچھ نہ ہوا بیج بھی گیا اور اللہ کیا کسی عجر و ثواب کا سوال ہی نہیں جو محنت انہوں نے کی تھی اس تھوڑی سی مٹی جو جم گئی تھی اس میں بھی کچھ حل چلایا تھا کچھ بیج ڈالا تھا اب اس میں کوئی قدرت انہیں حاصل نہیں ہے سب کچھ گیا اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا راہیاب نہیں کرتا سب کچھ گیا